ہلو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سیمسنگ کے دو نئے سمارٹ فون کے بارے میں جو کی ایک تو لانچ ہو چکا ہے اور ایک لانچ ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی بات کروں گا نتنگ کی طرف سے آنے والے ائر برٹس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی بات کروں گا ریڈ می کے نیو سمارٹ فون کے بارے میں جو کی کچھ ہی دنوں میں انڈیا میں لانچ ہونے والا ہے تو بینہ کسی دیری کے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سمارٹ فون کمپنیوں کا جور آج کل افورڈیول 5G فون پر ہے سیمسنگ نے اس مقابلے میں گیلکسی ایم فورٹی ٹو کے بعد گیلکسی ایٹ ونٹی ٹو کو لانچ کیا ہے یہ ہے سیمسنگ کا اب تک کا سب سے سستہ 5G فون ہے دوستو اس کے ڈسپلے کی بات کریں تو 6.6 انچیز کی فل ایچ ڈی پلس سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ 90 ہرٹس ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے پروسیسر کی بات کریں تو 700 ڈائمن سٹی کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ یہی پروسیسر لگ بگ ریل می اور شیومی چودہ جار روپے میں دے دیتے ہیں لیکن یہ سمارٹ فون بیس جار روپے کا آتا ہے جو کہ 6GB ریم اور 128GB سٹوری کے ساتھ آتا ہے حالانکہ گیمنگ اس میں کافی سمودھ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کی بیٹری کی بات کریں تو پانچ جارے میں اس کی بیٹری ملتی ہے جس میں صرف پندرہ بوٹ کا ہی چارزر ملتا ہے اس کے ساتھ یہ اگر اس کی کیمرہ کی بات کریں تو ٹریپل کیمرہ سیٹو کے ساتھ یہ آتا ہے ٹریمری 48 میگا پکسل 5 میگا پکسل اور 2 میگا پکسل یہ سمارٹ فون دوستو ان کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ 5G کے انتظار میں بیٹھے ہیں اب دوستو ہم سیمسنگ کے دوسرے سمارٹ فون کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ریسینٹلی لانچ ہونے والا ہے جو کہ یہ سیمسنگ گیلکسی A03S سیمسنگ کی A سیریز کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے پروفومنس کی بات کریں دوستو تو یہ ہے اکٹاکور کے ساتھ آتا ہے جو کہ میڈیا ٹیک پی 35 پر ہے اور یہ ہے 3GB RAM 32GB سٹورج کے ساتھ آتا ہے ڈسپلے کی بات کریں دوستو تو یہ ہے 6.5 انچز کا IPS LCD ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 60 ہرس ریفریج ریٹ کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے کیمیرہ کی بات کریں تو ٹریپل کیمیرہ سیٹ اپ کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے 13 پلس 2 پلس 2 اور فرنٹ میں 5 میگا پکسل اور دوستو بیٹری کی بات کریں تو 5000 mAh کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ 18 وٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے ان کے ساتھ ہی ہے دیول سیم پر آتا ہے اور اس پون کی پرائز کی بات کریں تو یہ ہے 14 سے 15,000 روپے تک دیکھنے کو مل سکتا ہے رہی بات اس کی لانچنگ کی تو دوستو یا اگست کے لاشٹ تک یا پھر سپٹیمبر میں لانچ ہو جائے گا انڈیا میں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ نئی ایئر وٹس کے بارے میں ارے مطلب کی نتھنگ ایئر ون کے بارے میں دوستو یہاں پروڈکٹ ون پلس کے کو فاؤنڈر رہے کارل پی کا نیا وینچر ہے نتھنگ ایئر وٹس کے روپ میں کمپنی نے پہلا پروڈکٹ نتھنگ ایئر ون لانچ کیا ہے اس کا دام 5999 روپ ہے یہاں ایئر وٹس دوستو ایکٹیو نوئیس کینسلیشن کے ساتھ آتے ہیں دوستو اس میں 570 مح کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو بینہ ایکٹیو نوئیس کینسلیشن کے 34 گھنٹے کا بیک اپ دے سکتی ہے دوستو اس وٹس کو کیس چارج کرتا ہے اور کیس جو ہے وائرلیس چارجنگ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی IPXX4 کی ریٹنگ ملی ہے یعنی کہ یہ ہے واترپروف بھی ہے پانی میں قراب نہیں ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں ریڈ می ٹین کے بارے میں دوستو اس کے اندر 6.5 انچز کی ڈسپل دیکھنے کو ملے گی یہ ہے ڈسپلے IPS ہوگی یا پھر ایمولیڈ ہوگی اس کا بھی کھلا سائنہ نے نہیں کیا ہے ریڈ می ٹین کے اندر میڈیا ٹیک کا جی ایٹی ایٹ پروسیسر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ ہے سمارٹ فون کوارڈ کیمرہ سائٹ اپ کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ریئر کیمرہ 50 میگا پکسل 8 میگا پکسل 2 میگا پکسل 2 میگا پکسل اور فرنٹ کیمرہ 8 میگا پکسل کا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ ہے 4GB RAM 64GB سٹوریج کے ساتھ آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اندرڈ 11 پر بیس اور 5000 میس کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی دوستو اس سمارٹ فون کے پرائز کے بھی کوئی بھی انفرمیشن نہیں دی گئی ہے لیکن یہ سمارٹ فون 13 یا 14000 ربے تک دیکھنے کو مل سکتا ہے ریڈ می ٹین اگر 13 یا 14000 سے زیادہ ریٹ پر آتا ہے تو انڈیا میں یہ اپنی اچھی زگا نہیں بنا پائی دوستو اور امیزون نے اپنی نئی سیل شیو کر دی ہے جس کے اندر سبھی پوپلر سمارٹ فون پر 40% کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اگر آپ کسی پوپلر سمارٹ فون کو بائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو یہی سب سے اچھا موقع ہے دوستو ریڈ می ٹین انڈیا میں کس پرائز تک لانچ ہو سکتا ہے کمنٹ کر کے جرور بتانا ساتھ ہی اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ سبھی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے